اسلام علیکم آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ٹیسٹی اور ایزی ناسٹے کی ریسیپی ہے یہ لنچ چاہے ناسٹے میں لنچ میں دینر میں کبھی بھی آپ لوگ بنا سکتے خیمہ آلو میتھی کی ریسیپی بہت ٹیسٹی اور یمی سا ٹیسٹ رہتا ہے اس کا چلیے بنانا شروع کریں گے اب کیا کرنا ہے کھوکر لے لیں گے اب اس میں دیکھئے ٹو ٹیبل سپون آئل ایٹ کری میں آئل کے اچھے سے گرم ہوتے ہی چند کھڑے مسالے تیج پتہ کالی مرچ اور شازی رائٹ کر دیں گے اب اس کی ہلکا سا کلر اس کو چینج ہونے کے بعد پیاز ایٹ کریں گے یہ دو میڈیم سے اس کی پیاز ہے دو سے تین لے سکتے آپ لوگ پونٹیٹی خیمے کی دیکھ کر ایٹ کیجئے اب اس کو مکس کر لیں گے اب اس کو مکس کرنا ہے کب تک کرنا ہے بھلے تو پیاز اچھی سی سوفٹ ہو جانا ہے تب تک مکس کریں گے دیکھئے ہلکا سا کلر چینج ہو گیا سوفٹ ہو گئی پیاز اس طریقے سے ہی رکھنا ہے پیاز کو اب اس میں کیا کریں گے یہ مٹن خیمہ لے لیں گے اچھے سے واش کر کے 500 گرام یعنی آدھا کلو مٹن خیمہ ہے اچھے سے واش کر کے چھنی میٹ کیجئے پانی بلکل بھی نہیں رہنا ہے اب یہ اس میں ایٹ کر دیں گے خیمے کو ایٹ کرنے کے بعد چند مسالے ایٹ کرنا ہے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے 1 تی سپون نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے لیجئے آپ لوگ 1.5 تی سپون لے لی میں نمک اب اس کے ساتھ ہلدی پاڈر لے لیں گے 1 تی سپون اب یہ لال میٹس کا پاڈر تھوڑا سپائسی کھانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی کونٹیٹی بڑھا لیجئے اس بیس پر میں 2 تی سپون لال میٹس کا پاڈر لے لی اب اس کو مکس کریں گے تاکہ پرخیمے میں مسالے مل جائیں اس طریقے سے ہی ملا لینا ہے اچھے سے اب اس کو اس طرح سے ہی بھونیں گے تھوڑی دیر کے لیے کیوں بلے تو جو مٹن میں اس مل رہتی وہ چلے جانا ہے اس طریقے سے بھوننے سے پانی اٹ کرنے سے پہلے ہی بھونی جئے آپ لوگ ایک 5 منٹس 4-5 منٹس کے لیے ایک ٹاماٹر کو رفلی چاپ کر لیں گے یہ بھی اس میں اٹ کر کے یہ بھی بھونیں گے دیکھیں اس طرح سے بھونتے جانا ہے یعنی 4-5 منٹ کے بعد اچھے سے بھونے گیا خیمہ پورا ایک دیس پر پانی اٹ کریں گے پانی کی کونٹیٹی بھی تھوڑی کم رکھیں گے کیوں بلے تو یہ جو مٹن ہے مٹن خیمہ ہے اس میں سے بھی پانی ریلیز ہوتا ایک دو سیٹی دے دی میں ایک دو سیٹی کے بعد دو سے تین سیٹی کے بعد چیک کریں گے ڈیٹ لڑا کر دو سے تین سیٹی دے دیے اس کے بعد اچھے سے بھونیں گے ہو جانے کے بعد اب اس بھی اس پر آلو آئٹ کر دیں گے میڈیم سائز کے آلو کو اس طریقے سے کٹ لیں گے ایک آلو میں ایک چار سے پانچ پیسز رکھیں گے اب اس کے ساتھ میتھی ہے دو کٹے میتھی کے ہے ایک مٹھی پھر ہرہا دھنیا اور ایک ہری میرچ ہے اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھے سے دیکھیں اس کو بھی بھونیں گے تھوڑی دیر کے لیے اب کیا کرنا ہے اس پر کیا کریں گے کور کر دیں گے آلو گلنے کے لیے ایک پانچ سے آٹھ میناٹ کے بیچ میں لو فلیم پر رکھ دیجئے آپ لوگ پانچ سے آٹھ میناٹ ہو گئے تقریباً لو فلیم پر ہی اس کو کور کر دیئے تھے اب اس بیس پر دیکھیں گے ایک بار چیک کر لیں گے نائس کی مدد سے آلو پرفیکٹلی گل جانا ہے دیکھیں اس طرح سے بلکل سوفٹ آلو اچھے سے گل گئے اب اس کو بھونیں گے تھوڑی دیر کے لیے بہت ٹیسٹی اور زبردست تیما بن کر رڈی ہوتا ہے اس بیس پر گرم مسالہ پوڑا رائٹ کریں گے دو چھٹکی جتنا اس کے ساتھ ہی مٹن مسالہ آٹ کریں گے دو چھٹکی اب اس کو بھی اچھے سے بھونیں گے اتنا بھوننا ہے کہ آل سپریٹ ہو جانا ہے تب تک بھونیں گے پلکل رڈی ہے یہ آپ لوگ کھٹڑی کے ساتھ بھی بنا سکتے کھٹا کھٹڑی اور یہ خیمہ بنا کر دیکھیں آپ لوگ اور ناسٹے میں روٹی کے ساتھ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک شئر سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اس طرح سے ملیں گے نیو ریسیپے کے ساتھ اللہ حافظ جب کھٹا 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 We топ